اسلام علیکم دوستو میں ہوں امیر حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹور ویڈی ایچ اور آج اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ میں یہ سائیکل پر اپنے گھوں کا ٹور کروں گا اور آپ کو یہ ویڈیو دکھاؤں گا کہ ہمارے گھوں میں کیا کیا چیزیں ہیں اور کیا کچھ نہیں ہیں اور میں اس سائیکل پر ٹور کروں گا اور آپ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کروں گا تو آئیے دوستو ٹور شروع کرتے ہیں جی دوستو تو یہ ہمارے گوہ میں ایک شاہ پہ کارنر یہاں سے ہم اپنی ضرورت کی اشیاں کھریتے ہیں کھانے پینے کے لیے دودھ کھریتے ہیں چائے بھی یہاں پر بنتی ہے تو یہ آپ کو ہم اندر سے دکھاتے ہیں یہ کیس طرح آگئی ہے دوائیے جی دوستو تو یہ فریزر ہے اس میں ہم یہ مکاندہ اس میں کوڈرینگ رکھتے ہیں ہم یہاں سے تھنڈی تھنڈی کوڈرینگ پیتے ہیں اب موسم چین جو ہے تھوڑا سا تھوڑا سا تھوڑی تھوڑی ڈھنڈ لگتی ہے تو یہ درہ کام ہے یہاں پر کوڈرینگ تو آئیے دوستو آفنا ٹوہر آگے شروع کرتے ہیں آگے چلتے ہیں ٹوہر پہ موسیقی 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 دوستو تو یہ ہمارے گاؤں میں گورنمنٹ سکول ہے جسے پنجابی سرکاری سکول بھی کہنا ہے جسے پنجابی میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گورنمنٹ سکول ہے یہاں پر بچے بھی بڑھتے ہیں ہمارے گاؤں کے جو گریب لوگ ہیں وہ یہاں پر پڑھتے ہیں جو گریب بچے ہیں جن کے ماں باپ اچھے سکول میں نہیں پراہ سکتے تو وہ یہ سکول میں پڑھتے ہیں اب یہاں پر یہ تارہ لگا ہو گیا کیونکہ سکوٹی ہو گئی ہے تو اب ہم آگے چلیں گے آگے بھی آپ کو دکھاؤں گا تو آگے شروع کرتے ہیں جی دوستو تو یہ ہے ہمارے گاؤں کا واحد سکول پرائیویٹ سکول ہے یہ یہاں پر بہت بچے سلیمہ سل کرتے ہیں میں نے بھی تقریباً چار پانچ کلاسیز یہاں سے کی تھی یا بچ بند میں تھا تو یہاں پڑھنے آتے تھے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوب سے سکول ہے اس کے اندر سے بھی آپ کو دکھائیں گے کہ یہ کس طرح کا ہے وہاں پر تارہ لگا ہوا تھا اس لیے ہم اندر نہیں جا سکے تو آئیے اس کے اندر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ اندر سے کس طرح گیا یہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا اوپرنا ابھی لکھا ہوگا ہے یہ ہمارے لوگ کا سکول ہے یہ دوستو یہ لکھڑی کے یہ بینکیز ہیں ان کے اوپر ہم بیٹھتے تھے اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اب بھی ان کے اوپر بچے بیٹھتے ہیں یہ مارے لوگ کا بات پرائیوٹ سکول ہے جب ہم یہاں پر بڑھتے تھے یہاں پر یہ کچھ نہیں ہوا کرتا تھا یہ کھلا میدان تھا تھوڑی سی کلاسی دعوی ہوا کرتی تھی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا اچھا یہ سکول بن گیا تو دیکھتے ہیں وہاں پر کیا جی دوستو تو یہ تھنڈے پانی وارے کولڑ یہاں پر لکھائے ہیں جب ہم یہاں پر پڑھتے تھے ہم تو یہ نلکے سے گیر کر یہ پانی پیتے تھے لیکن جس کو پنجابی میں نلکا کرتے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ وہاں پر نلکا لگا ہوا ہے اور اب یہ اور اب انہوں نے یہاں پر یہ کولے لگا دی ہیں بچے یہاں سے گرمیوں میں تھنڈا پانی پیتے ہیں اور یہ بچوں کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کتنا اچھا یہ انتظام کی ہے لیکن جب ہم یہاں پر پڑھتے تھے تب یہ یہاں پر اس طرح کا کچھ انتظام نہیں تھا تب تو یہ بھولامیدان تھا یہاں پر تو آئینے دوستو اب آگے چکے جی دوستو تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دی رہا ہے کیونکہ یہ چھوٹی ہو گیا بچے گرم پر چلے گئے ہیں اور یہاں پر کوئی لائٹ بھی یہ نہیں جلائی انہوں نے بند کر کے چلے گئے ہیں یہ کچھ کلاسیز ہیں یہاں پر اور ان سب کو یہاں پر تعلیلے گئے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کلاسیز ہیں بہت زیادہ کلاسیز ہیں یہاں پر بچپر میں ہم یہاں پر پڑھ گئے ہیں یہ بہت اچھی بڑا بچپر میں ہم یہاں پر پڑھ گئے ہیں یہ دوستو تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بچے بیٹھتے ہیں کہ اس کے اندر پہنچیں بھی یہاں پر انہوں نے رکھے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بچے بیٹھتے تھے ہم بھی بچپر میں یہاں پیٹھتے تھے تو آجی دوستو آگے یہ دوستو تو یہ تھا میرا آج کا ٹور انشاءاللہ آگے بھی میں اس طرح کے ٹور لے کر آؤں گا اور اپنے گاؤں کا ٹور آپ کو کرواؤں گا اور یہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو گئی تھی اس لیے ہم نے یہاں پر ٹور ختم کر دیا ہے اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اس طرح کی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اب امیر حمزہ کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی